بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے نیشنل سیونگ کی ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو نہ صرف قومی بچت کے سارفین کے لیے ہے بلکہ پاکستان کے تمام کمرشل اور مایکرو فینانس بینکوں کے سارفین کے لیے بھی ہے جن کا بینکنگ سے تعلق ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے اس کی اپ ڈیٹ میں نے پہلے بھی دی تھی آئی ایم ایف کب افد پاکستان آیا ہوا ہے اور حکومت پر مزید ٹیکس لگانے کا دباؤ ہے مذاقرات میں بینکنگ لین دین پر جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کی شرعہ کو بڑھایا جانا تھا جسے قومی بچت کے ساتھ ساتھ تمام بینکوں کے سارفین پر اثر ہوگا ناظرین ابھی جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس چل رہا ہے وہ کتنا ہے وہ نیشنل سیونگ نے اپنے ویڈ سائٹ پر منشن بھی کیا ہوا ہے جو کہ ابھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے جو یکم جولائی دوہزار اکیس سے نافذل عمل ہے جو فائلر حضرات ہیں ان کے لیے یہ پندرہ پرسنٹ ہے اور جو نان فائلر ہیں ان کے لیے یہ تھرٹی پرسنٹ ہے فائلر سے پندرہ پرسنٹ اور نان فائلر سے تیس پرسنٹ کی ڈیٹیکشن کی جاتی ہے لیکن اب اس ٹیکس پر مزید اضافہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کا اطلاق قومی وچت کے تمام سکیموں پر ہوگا جس سے بہبود سیونگ سیڈیفکیٹ ریگولر انکم پینشنر اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پر بھی یہ ٹیکس لاغو ہوگا تو بات کریں بہبود سیونگ اور ریگولر کی تو ان کا جو پرافٹ ہے اب آپ کو نیشنل سیونگ کے سیونگ اکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے اس لیے اب ان پر بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس لاغو ہوگا کیونکہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی ڈیٹیکشن کی جاتی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں یہ ٹیکس میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے تو دوستو یہ اضافہ تمام اشیاں پر کیا گیا ہے لیکن بینکنگ لین دین پر اٹھارہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے یعنی تین فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ پہلے پندرہ پرسنٹ تھا تین فیصد کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اب یہ اضافہ فائلر کے لیے ہے یا پھر نان فائلر کے لیے کیا دونوں کے لیے الگ ہوگا ابھی اس کی جو کلیریفکیشن ہے وہ نہیں ہوئی ہے لیکن جو تین فرسنٹ ہے وہ کنفرم ہے اس کا اضافہ ہو چکا ہے جو آپ کے پرافٹ سے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹیکس ہے نہ صرف بینکنگ لیندین پر بڑھایا گیا ہے بلکہ اس کے علاوہ خاد سیمیٹ سیگرٹ اور جو امپورٹ وغیرہ ہے اس پر بھی یہ اضافہ کیا گیا ہے موبائل فون اور جو موبائل فون کی ایسیسریز ہیں ان پر بھی یہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے مزید ٹیکس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ منی بجٹ میں دی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو سیل ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے جو چیزیں ہم بزار سے خریدتے ہیں ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتے ہیں اس پر سیل ٹیکس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے جو بڑھ کر اٹھارہ پرسنٹ ہو گیا ہے اب یہ ٹیکس کب سے نافذل حمل ہوگا تو پندرہ فروری سے لاغو کر دیا جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ یہ کم مارچ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اس وقت تک آپ نے یہ جو ٹیکس ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے تو کسی بھی وقت نوٹیفکیشن آنے والا ہے تو یہ نوٹیفکیشن جیسے ہی آتا ہے اس میں مزید ٹیکس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آ جائیں گی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی مزید اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ